السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگلہ دیش کے بڑے علماء اکرام کا حضرت جی مولانا سعید صاحب کاندلوی دامت برکاتہم کو خط اور ایک اہم اعلان الحمدللہ مفتی ازار الحق السلام صاحب دامت برکاتہم مہتمی مدرسہ جامع علوم اسلامیہ بنگلہ دیش تھاکا نے حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم کو خط لکھا اور ارس کیا کہ ہم جو غلط فہمیوں میں مفتلا تھے وہ اللہ کے فضل سے دور ہو گئی اور یہ اعلان بھی کیا کہ حضرت جی کی تعاید میں اور حضرت جی کی اتعاد میں کام کریں گے انشاءاللہ اور جو بدتمیزیہ بنگلہ دیش میں ہوئی پورے بنگلہ دیش کی طرف سے معافی مانگی اور معافی کی درخواست بھی کی اور دعاوں کی درخواست کی تو حضرت مفتی صاحب کا خط سماعت فرمائیے جزاکم اللہ احسن فی الدارین بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرف ملاحظہ سیدی و مخدومی حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہ کم العلیہ امیر جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین دہلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد تسلیم مسنون بندہ محمد اظہر الاسلام اف اللہ عنہ خادم جامعیت العلوم لال خان بازار چھٹا گام وکفش برادر حضرت مفتی تیسللہ صاحب قدس الرحوم بنگلہ دیش کے طوفان مسموم سے قبیدہ خاطر ہو کر کافی دن استخارہ کرنے اور حق کی تلاش میں کافی وقت خرچ کرنے کے بعد من جانب اللہ تعالی چند مبشرات سے سرفراز ہو کر اجتماع ٹونگی سے حضرات ذمہ داران نظام الدین کے ساتھ عمل میں جھڑا ہوا ہوں بندہ انیس سو پینسٹھ عیسوی میں اولاً مدرسہ ہٹھ ہزاری ثانیہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد سے اس عظیم کام کے ساتھ لگا ہوا ہے ہم نے محترم مفتی ریاست علی صاحب سمیت چھے ذمہ داران نظام الدین کے ساتھ طویل مذاکرے کے بعد مکمل شرع صدر کے ساتھ حضرت والا کے ساتھ جڑ کر رہنے کا اعلان کر دیا ہے اور گزشتہ کل ڈھاکہ میں ایک دینی جلسے میں بھی بندے نے کھل کر حضرت مولانا عبالقاسم نومانی مدزلہوں سے اس بات کا ذکر کر دیا ہے اور آئندہ آٹھ مارچ بروز جمعہ ہمارے مدرسے کا سالانہ اجلاس میں حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب مدزلہوں کو بھی مدعو کیا ہے انشاءاللہ اس جلسے میں مدرسے ہٹھ ہزاری سمیت دیگر بڑے مدارس کے اکثر بڑے حضرات موجود ہوں گے امیت قوی ہے کہ غلط فہمیوں کا یہ نازبہ سلسلہ ختم ہو جائے گا حضرت والا سے دعا کی درخواست ہے اور انشاءاللہ العزیز مارچ کے وسط تک خدمت اقدس میں حاضری کی بھی تمنا ہے بنگلہ دیش کے جو حضرات علماء کرام نادانستہ طور پر بلا تحقیق اس طوفانِ بدتمیزی کے شکار ہو چکے ہیں ان سب حضرات سے متعلق ہماری طرف سے معافی کی درخواست ہے اللہ تعالی بنگلہ دیش مسلمانوں کو سوئے عدب کی بد بد انجامی سے حفاظت فرمائے فقط والسلام محتاج دعا محمد اظہر الاسلام اف اللہ عنہ خادم جامعہ العلوم الاسلامی لال خان بازار چٹگام تاریخ سترہ جمادیو الاخرہ چودہ سو چالیس حجری سوچی 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 سوچ سو کی الظمن